ایک ویڈیو ہے جو کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے سلام یا مہدی کر کے اس کے بارے میں پہلے تھوڑا سا جان لیں اور کوئی بھی ویڈیو آپ ایسی شیئر کر رہے ہو اپنے ریلز پر سوشل میڈیا پر اسٹیٹس پر لگا رہے ہو پہلے اس کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں یہ وہ کس مہندی آرسلام کو یاد کر رہے ہیں مہندی آرسلام تو ایک ہی ہے جو آنے والے ہیں اور ہر کوئی ان کو یاد کرتا ہے لیکن ان کے تصورات الگ ہیں اور ہمارے تصورات الگ ہیں جو ایک راف سے قوم ہے یہ ان کا بنایا ہوا ایک سونگ ہے اور وہ ان کو اس لئے یاد کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں امام آئیں گے اور مکہ اور مدینہ کو فتح کریں گے تو ان کا کہنا ایسا ہے امام مہندی رضی اللہ عنہ مدینہ میں آتے ہی پہلا کام حضرت مہندی رضی اللہ عنہ کا یہ ہوگا کہ وہ آئیں گے حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو قبر سے باہر نکالیں گے وہ اپنی اسی صورت پر ترو تازہ بدن کے ساتھ باہر نکالے جائیں گے پھر فرمائیں گے کہ ان کا کفن اتارو ان کا کفن حلق سے اتارا جائے گا ان کو اللہ کے قدرت سے زندہ کریں گے اور تمام مخلوق کو جمع ہونے کا حکم دیں گے پھر ابتدائی عالم سے لے کر آخر عالم تک جتنے ظلم اور کفر ہوئے ہیں ان سب کا گناہ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ پر لازم کر دیں گے اور وہ اس کا اعتراف کریں گے کہ اگر وہ پہلے دن خلیفہ برحق کا حق غصب نہ کرتے تو یہ گناہ نہ ہوتے پھر ان کو درخت پر چڑھانے کا حکم دیں گے اور آگ کو حکم دیں گے کہ زمین سے باہر آئے اور ان کو درخت کے ساتھ جلا دے اور ہوا کو حکم دیں گے کہ ان کی راک کو اڑا کر دریاؤں میں گرا دیں امام خدا کی آزان سے انہیں زندہ کریں گے اور ان پر لانت کریں گے اور وہ اپنے کیے ہوئے گناہوں کا اعتراف کریں گے یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر کوئی ایک دانے کے برابر بھی ان سے محبت کرتا ہوگا وہ وہاں ظاہر ہو جائے گی پھر امام علیہ السلام اجازت فرمائیں گے اور جتنے لوگ وہاں موجود ہوں گے وہ قصاص لیں گے پھر امام حکم دیں گے اور زمین سے آگ نکلے گی یہ آگ وہی ہوگی جو حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کے گھر پر جلائی گئی تھی وہ لکڑیاں اور وہ آگ ان کو جلائیں گی یہاں تک کہ یہ راکھ میں بدل جائیں گے پھر ہوا کو حکم ہوگا کہ انہیں جدہ جدہ دریاں میں ڈال دو تو جی یہ ان کا عقیدہ ہے جو رافضی لوگ ہیں یہ آپ ان کے دلائل ہیں جو میں نے آپ کو سنائے ہیں اور یہ کانٹیسٹ ہیں جہاں سے آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں ایک اور ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو حضرت عائشہ کے حوالے سے جو ان کا کفریہ عقیدہ ہے سہیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے اگر ہمارے مہندی منتظر آ گیا تو وہ ہمیرہ عائشہ کو قبر سے واپس نکال کر اس پر حد قائم کرے گا نعوذ باللہ تو یہ ہیں وہ عقائد جن کو نظر رکھتے ہوئے اپنے امام مہندی کو یاد کرتے ہیں رافضی لوگ تو اس لئے اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے بچنا چاہیے اور اس ویڈیو کو شیئر نہیں کرنا چاہیے تو سمجھ گئے آپ اس ویڈیو کا مطلب تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پہلے ویڈیو کو اچھے سے سمجھ لیں اور خیال رکھیں کہ کیا ویڈیو ہے اس کے بارے میں پہلے جانیں کہ یہ ویڈیو صحیح ہے یا نہیں ہے اس کے بعد اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اللہ سے دعا کریں فلسطین کے لئے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے اور جو وہاں پر ان کو تکلیف آ رہی ہیں اللہ ان کی تکلیف کو دور کرے اور اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ انہیں کامیابی آتا فرمائے آمین دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ